بولیچر میں آپ کے ساتھ میں ہوں اس وقت رشک گوری خبروں کی شوات کریں اور خبر سب سے پہلے دیکھیں جی کہ مدھے پدیش میں کورونا کا کہہ لگتار جاری ہے اور مدھے پدیش میں کورونا کیس گھٹ رہے ہیں وہیں موتوں نے چنتاؤں کو بڑھا دیا ہیں اندور میں پیچھو سو بیس گھنچوں میں تین اور موتیں ہوئی ہیں اور بھوپال میں دو جبکی دھار جولپور خربون اور چیرکمگر میں ایک ایک موتیں ہوئی ہیں اندور میں پانچ سو نوازی نئے سنکرمیتھ ملے ہیں تو بھوپال میں ایک ہزار ایک سو سنسٹھ اور گوالیر میں ایک سو چھوالیس جبلپور میں پانچ سو پچھوہ سی نئے پوزیٹیو مریض سامنیہ ہے تو گوالیر میں سندھیا سکول کے پانچ اور کرمچاری پوزیٹیو بتائے جاتے ہیں جارہ جوانکاری کے ساتھ سہی ہوگی درگیش گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیبز ہو گئے ہیں جن کے ساتھ چرچہ چرچہ کشوات کرتے ہیں درگیش و مدیپتش میں کورونا لگتار کا ہر بار پار رہا ہے لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن جس طرح سے جو سنکرمیتھوں کی موت ہو رہی ہے اس نے چنتہ بڑھا دی ہے تو یہ ہے تیسری لہر میں جس طرح سے کورونا کا پیک ختم ہونے کے بعد اب جو موتیں ہو رہی ہیں کورونا سے سنکرمیتھ مریضوں کی وہ جرور سرکار اور ساتھ سوا کے ساتھ میں کیلئے چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ کورونا کا پیک ختم ہونے کی طرفیں ہیں جس طرح سے رازدانی بھوپال کی آنکڑوں کی بات کریں تو قریب ہزار سے نیچے کا آنکڑا آ چکا ہے پر پتی دن کا جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ دو ہزار کا آنکڑا پہنچ چکا تھا رازدانی بھوپال میں لیکن اب کورونا کا پیک جس طرح سے ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو موتیں ہو رہی ہیں وہ جرور سرکار چنتہ کا وشے بنی ہوئی ہیں کورونا سے سنکرم تاکڑوں کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے میں جس طریقے سے رازدانی بھوپال کی اکیلے بات کریں تو قریب بھی بیس کی اوپر آنکڑا ایسے ہیں جن کی موتیں ہو چکی ہیں وہیں اگر ہم پورے مدبردیس کی بات کریں تو پورے مدبردیس میں قریب ساٹھ پیسٹھ لوگ ہیں جو پچھلے چھے دونوں میں جو موت کی گال میں سما چکے ہیں کورونا کی بجے سے تو یہ جو موتیں ہو رہی ہیں وہیں جرور ایک چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے بلکل کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار موتیں ہو رہی ہیں واقعی میں چنتہ کا وشے ہے کیونکہ ایک جتی کی جان بھی جانا یہ چنتہ والی بات ہے پھر بھی ویکسنیشن کا کیونکہ یہاں پہ جو اگر ہم دیکھے ہیں تو ویکسنیشن بھی چل رہا ہے بچوں کا ویکسنیشن چل رہا ہے یہ کس طرح سے اس کو انجام دیا جا رہا اور بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کورونا پوچھو کال کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے ہیں شادیوں میں بھی جو دو سو پچاس لوگوں کی انومتی تھی اس کو بھی اب ریائت دے دی گئی ہے کہ جتنے چاہے اس نے جا سکتے ہیں کورونا پوچھو کال کو فالو کرے لیکن عمومن کورونا پوچھو کال کوئی فالو کرتا ہوں نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ رسک جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کورونا کا پی کب ختم ہونے کی طرف میں ہے اور وہیں کورونا کا پی کب ختم ہونے کی بجے سے سرکاروں نے جو پاوندیاں لگی ہوئی تھی پاوندیوں میں ڈھلائی پردی ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے شادیوں کی بات کریں تو دو سو پچاس لوگوں جو سرکار نے عمومت لگائی تھی دو سو پچاس لوگوں سے زیادہ سادیوں میں شامل نہیں ہو سکیں یہ پاوندی لگائی تھی وہ بھی سرکار نے ہتا دی ہے وہیں اگر ہم نائٹ کرفیو کی بات کریں تو علاقہ نائٹ کرفیو پورے پردیش میں لگا ہوا ہے مگر اس کے باوجود بھی اگر بات کریں تو نائٹ کرفیو میں اب اتنی زیادہ کڑائی مدھ پردیش سرکار یا پولیش جو ہے اور اتنی زیادہ کڑائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ پاوندیہ جو لگیں ہوتی ہیں ان پر کئی نکھیں دھلائی برتی جا رہی ہے اس کا خامیہ تو ضرور یہ بہتنا پڑ رہا ہے کہ جو کورونا ہیں وہ کورونا سے لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں مگر جس طریقے سے پیک کم ہو رہا ہے وہ ضرور تھوڑا سا راحت دینے والی خبر ہے کہ اب جس طریقے سے کورونا پیک ختم ہونے کی بجے سے کورونا کے آنکڑوں میں گراوٹ آ رہی ہے کورونا کے آنکڑوں میں کمی ہو رہی ہے لیکن موت کے آنکڑے تھوڑا سا بنی ریچ ارچہ کا دور لگاتا ہے جانئے سے بیچ ایک اور بلی خبر ہم اپنے درشکوں کو بتاتے تھے ہیں